اسلام علیکم ویورز میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کو خوش رکھے آج ہم بنا رہے ہیں دودھ کی بوتلیں جو بچے بازار سے بہت سی شوق سے لے کر پیتے ہیں تو ہم ان کو گھر پر بنائیں گے جو کہ گھر کے انگریڈیٹ سے ہی بن جاتی ہیں دودھ تو ہر گھر میں موجود ہی ہوتا ہے اور اس کے پیے بغیر درمیاں گزرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے تو اس کو ضرور بنائیے گا پیے گا اور انجوائے کیجئے گا تو اس کے لئے جو انگریڈیٹ ہیں وہ کچھ یوں ہیں ون اینڈ ہاف کپ چینی ون کپ میلک پاورڈر تھری ٹیبل سپون کورن فلور اس کے جگہ آپ کورن سٹورچ یا ایرل روٹ کا اٹا بھی لے سکتے ہیں یہ تینوں ایک ہی چیز ہوتی ہیں تین عدد میں نے بریڈ کے پیس لیے ہیں پندرہ بیس عدد یہ بادام ہے جن کو دو دو پیسز میں کارتیا ہے آٹ دس پیس بادام کے جو ان کو بری چوب کر لیا ہے یہ پانچ چھے عدد چھوٹی علائچی ہے علائچی کی جگہ آپ علائچی پاورڈر ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے اس کا ذائقہ پسند نہیں ہے اس لئے میں سابت ہی ڈالتی ہوں ان کا موں کھول کر اسے ڈال دیتی ہوں تو ان کے لئے تین کلو میں نے دودھ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم دودھ کو گوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور گوائل ہونے کے بعد چار پانچ منٹ اس کو مزید پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بریڈ کو اس کے کنارے ہم کار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان پیسیز کو اب ہم درائن کر لیں گے دودھ کو چار پانچ منٹ پکانے کے بعد ہم اس کے اندر چینی عید کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بریڈ کرمز جو بنائے ہیں وہ بھی ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحیم اور مزید دو تین منٹ انہوں میں پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایک باو کی اندر ہم میک پاوڈر ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحیم اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اس کو مکس کرنے کے لئے اور اسے ہینڈ بسکر کے ساتھ ہی مکس کر لیں گے اب ایک باو کے اندر ہم کون فلور ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحیم اس کے اندر بھی تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے بسم اللہ الرحیم تقریباً دو کپ میں نے پانی ایڈ کیا ہے ایک کپ کون فلور کے اندر اور ایک کپ مل پاوڈر کے اندر تو اسے بھی مکس کر لیں گے تین چار منٹ توز اور بریڈ کو پکانے کے بعد ہم اس کے اندر مل پاوڈر کا جو مکچر بنایا ہے وہ ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحیم اور اس کو بھی دو تین منٹ کے لئے پکائیں گے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ویسے آپ اس کی جگہ اگر مل پاوڈر نہ ہو آپ کے پاس تو آپ اس میں کنڈینس ملک کھویا یا برپی ان چیزوں میں سے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں سب ہی سے ذائقہ جو ہے وہ اچھا بن جاتا ہے چار پانچ منٹ پکانے کے بعد اب ہم اس کے اندر کون فلور کا جو مکچر تھا وہ بھی ایڈ کریں گے اور اسے بھی دو تین منٹ کے لئے پکائیں گے دو تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر چھوٹے ہوئے بادام اور کچھ بادام میں نے اس طرح دو دو پیسل میں کٹ کی ہیں یہ کاجو ہے اور چھوٹی الائچی چار پانچ ادد یہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بسم اللہ دو تین منٹ پکانے کے بعد ہم اس کے اندر یلو کلر ایڈ کریں گے اس کو ہلکا سا کلر دینے کے لئے اور یا پھر ہم اگر یلو کلر نہیں ہے تو چینی کو براؤن کر کے ہلکا سا پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تاکہ اس کا کلر بن جائے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹینسی تھوڑا یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ تھوڑا سا گڑا ہوگا تو اب ہم پھلا بند کر دیں گے اور اسے روم ٹمچے پر چپار تھنڈا کریں گے لیکن تھنڈا کرنے کے لئے ہمیں اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا بلکہ چمچ کے ساتھ اس طرح سے ہلاتے رہیں گے تاکہ اوپر بالائی نہ آئے اگر اوپر بالائی آگئی تو وہ بلکہ بھی اچھی نہیں رکھتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پہلے میں نے روم ٹمپریٹر پر ٹھنڈا کیا پھر اس کو ٹھنڈے پانی کے اندر رکھ کے ٹھنڈا کیا اور چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بالائی جو ہے وہ بلکہ نہیں آئی اور اس کی کنسسٹینسی بھی یہ دیکھ رہیں اس طرح کی ہے اسی طرح کا ہونا چاہیے یہ اب ہم اس کو بہت لوگ کے اندر کروڑ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے کیپ پڑھ کے ہم اوپر سے ڈالیں گے انہاں ایسے ڈالیں گے تو باہر بھی گرے گا ان کو بھننے کے بعد ہم اوپر سے ڈھککن لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے میں آپ کو برف میں لگا کے دکھا رہی ہوں یہ برف کو چھوٹا چھوٹا کر کے کوٹ کر یعنی اس کو ایک ٹب کے اندر ڈال لیا ہے اب اس کے اندر نمک ڈالیں گے نمک اور برف ملکر اس کی گیس بلتی ہے تو دلدی کولنگ ہو جاتی ہے اب اس کی اوپر دوارہ سے برف ڈالیں گے اور اس پر دوارہ سے نمک ڈال کر دیں گے اب اس سارے بہت لوگوں کو ہم اس طرح سے اس کے اندر کر دیں گے تو کھٹی ہونے میں پروبلم ہو رہی تھی اس لئے میں ان کو رٹا کے رکھ رہی ہوں اب اوپر سے یہ ہم نمک ڈالیں گے اس طرح سے ہم نے اوپر سے دیکچے کا ڈکنا دے دیا ہے اور اب اوپر سے ہم اس کے اوپر کھیس کے ساتھ اس کو ڈھام دیں گے تاکہ ہوا نہ لگے اور ایک ڈیٹھ گھنٹے کے اندر ہی یہ کھنڈی ہو جائیں گے اچھی طرح سے بسم اللہ حرق مالے رہی تو اب ہم ان کو نکال کر دیکھتے ہیں ڈیٹھ گھنٹہ ہو چکا ہے بسم اللہ حرق مالے رہی تو یہ ایسے پر جان رہا ہے کہ خون تھنڈی آئسکین کی طرح بہت تھنڈی ہو چکی ہیں اب ہم ان کو نکال کر سار کریں گے تو چکے نمک ڈالا ہوا کے اندر ملتشل ہم ان کو تھنڈے پانی کے ساتھ پانی کے ساتھ ماش کریں گے یہ بہت بہت ٹھنڈا پانی ہے یہ سب سے پانی کے ساتھ جو جائیں گے تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کی دئے گا اور ساتھ میں لگے دل آئیکن کو بھی کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی اب نئی ویڈیو آپ تک ہون سکے